بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل ہیں آپ کے الحمدللہ ہم بھی ٹیک ہیں آج ہمارے گھر میں جو کورنر ہے جس پہ شوپیس پڑے ہوتے ہیں اس کی صفائی ہو رہی ہے اور آپ سے گفشپ بھی ہو رہی ہے بہت دنوں سے اس کی جو جرنل صفائی ہے وہ نہیں ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری یادگار گفت پڑی رہے نا تو وہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہے چھوٹا والا گھر جو بہت پیار سے ہمیں ہمارے بائی نے دیا تھا اور بہت سالوں سے پڑا ہوا ہے اور نیکسٹ یہ والا جو ہے یہ دیکھیں اس پہ دل بنا ہوا ہے اور بہت پیار سے اور دل سے ہمیں گفٹ کیا گیا ہے اور نیکسٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے نا تاج محل یہ ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے دیا تھا اور اس کے پیچھے جو یہ والا ہے یہ بھی میرے خیال سے تاج محل یہ تو یہ تاج محل جلے ہیں یہ کون سا مسجد ہے پتہ نہیں یہ مسجد یہ نہیں تاج محل ہے تو یہ بھی یہ ہمیں قرآن خانی پہ میرے بیٹے کی قرآن خانی تھی تو اس پہ کسی نے اس کے دوست نے گفٹ کیا تھا تو بہت پیارے پیارے گفٹ ہیں تو ابھی ہم یہ جو ہے یہ اوپر والا خانہ ہے نیچے والا خانے پہ ابھی جا رہے ہیں کہ اس پہ کیا پڑے ہیں تو آپ پیٹ کریں ہم پانی پی کر آتے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں میں نے پانی بھی پی لیا ہے اور فریج سے کریلے بھی نکال دیا ہے ابھی میں بناؤں گی کیمہ کریلے تو اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اسی ولوگ میں میں ڈال دوں گی اس کی ریسیپی اگر اس میں نہیں ہوا تو پھر نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ کیمہ کرے لے کہ انشاءاللہ بہت ایزی طریقے سے میں بناوں گی آج مجھے پھر سے بہت ساری جو استری ہیں کپڑے استری کرنا ہے بہت کام پڑا ہوئے ہیں تو ابھی تو ہم وہ کورنر ساپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر کریلے کیمہ ٹائم بچ گیا تو اسی میں میں بنا لوں گی ریسیپی شیئر کر لوں گی اگر ٹائم نہیں بچا تو پھر نیکسٹ انشاءاللہ انتظار کریے گا تو ہم آئیں گے کیمہ کریلے کے ساتھ اب چلتے ہیں جو نیکسٹ ہمارا کورنر حصہ ہیں وہ صاف کرتے ہیں ابھی جو نیکسٹ خانہ ہے یہ والا نیچے والا یہ ہم صاف کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارا گفت ہے پرانا بھی ہو گیا ہے لیکن ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہے تقریبا یہ اس سے نکل گیا ہے لیکن اس کے ہم بہت ہو گیا اور یہ دعا ہے اس پہ دعا لکھی ہے یہ بھی خانہ قابض سے ہمیں گفت کیا گیا ہے اور اس پہ اللہ لکھا ہو گیا ہے یہ بھی ہمارے دوست نے ہمیں گفت کیا تھا اور ایک یہ گفت ہے تو بہت سار یادیں ہیں اگر ہم اس کو بیان کریں تو پورا دن ہی لگ جائے بس اس کی سفائی آج ہم نے کی اور آپ کے ساتھ باتیں کی اللہ کرے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں یہ یہ والے جو پھول ہے نا اکثر جب ہم شوپنگ کرنے چلے جاتے ہیں تو اس طرح یہ چوٹے والے ایک یہ والا ہے اور ایک پرپل کلر کا ہے وہ بھی ابھی میں آپ دکھاتی ہوں کہ کہ پڑھا ہے وہ ایک یہ والا ہے اور ایک پرپل والا ہے وہ بھی مجھے مل نہیں رہا اور اس سے اوپر والا جو خانہ ہے اس پہ بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر جو چیزیں پڑھی ہے وہ آپ کو میرے بھی دکھاتی ہوں اس میں کھلونے وغیرہ پڑھے ہیں بچوں کے یہ دیکھیں یہ گٹار یہ بھی بچے کو گفت میں ملے تھا وہ بجاتا وغیرہ نہیں ہے لیکن پڑھا ہوا ہے کبھی کبھار اٹھا لیتا ہے اس سیل بغیرہ ڈال کے پھر رکھ لیتا ہے یہ آرہ ہے نا بجانے کا دل کر رہے کہ ہم اس کو بجائیں اس کو گٹار بجانا آتا ہے بتائیں یہ ایرو پلین یہ اوپر والے خانے میں پڑھا ہو ہیں ساپ کر دیا ہے دوبار رکھ رہی ہوں یہ بہت ہی اس سے ہماری یادیں ہیں یہ پشاور سے میں لے کر آئی تھی جب جہاز کی بس بلکل ہی ٹائم ہو گیا تھا تو ہم بیٹے کے لیے میں لے رہی تھی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ممہ گئی بھی ہے تو ہم میرے لیے ایرو پلین لے کر آنا اور میرے ایروپین کا ٹائم ہو گیا تو میں باگ باگ کیس کو لے رہی تھی یہ جو نیچے دو خانے ہیں اس میں ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ بھی ہو گیا صاف تو اب بھی چاہتے ہیں آپ سے اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ رکھئے